جیسے کہ آپ نے ڈرامل سیریل تنگے کا سہارا کے پچھلے پیسوڈ میں دیکھا کہ ایمن کے پلاننگ کے مطابق ایمن اور سجاد گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کی امی انہیں بہت روکتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے اور گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں سجاد کے چلے جانے کے بعد اس کے امی کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ایک بیٹھا تو اللہ کو پیارا ہو گیا لیکن میری اس غلطی کی وجہ سے کہیں میرے دوسرے بیٹھے بھی مجھ سے نہ چھن جائے اور وہ قدر کو بتائے بغیر سجاد اور ایمن کے پاس چلی جاتی ہیں ایمن امی کو اکیلہ دیکھ کر اس کا برینواش کر دیتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ ہم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے ہیں اگر ہم قصاص کی رقم لے کر قاتل کو معاف کر دیں گے تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے اور ویسی بھی اس نے جان بوجھ کر حماد بھائی کا قتل نہیں کیا تھا تو اس لئے اس کو معاف کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے آخر کار ایمن اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جاتی ہے اور امی واسے کو معاف کرنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے نیکسٹ اپسوڈ میں ہم دوست دیکھیں گے کہ سجاد کی امی سجاد اور ایمن تینوں گھر واپس چلے جائیں گے قدر ان کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جائے گی کہ اخر یہ دونوں امی کے ساتھ اس طرح واپس کیسے آگئے لیکن اس کو بعد میں پتا چلے گا کہ ان دونوں نے امی کو راضی کر لیا ہے اور امی واسے کو معاف کرنے کے لئے تیار ہو گئی ہے اب واسے کے رہائی کے دن دور نہیں بہت جلد آپ دوست دیکھیں گے کہ واسے جیل سے باہر آ جائے گا اور ہسی خوشی اپنی زندگی دوریا کے ساتھ بسر کرنا شروع ہو جائے گا ناظرین جیسے کہ آپ نے ڈراما سیریل تنگے کا سہارا کی پچھلے بیسوڈ میں دیکھا کہ ایمن کے پلیننگ کے مطابق ایمن اور سجاد گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کی امی انہیں بہت روکتی ہے لیکن وہ نہیں رکتے اور گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں سجاد کے چلے جانے کے بعد اس کی امی کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے ایک بیٹا تو اللہ کو پیارا ہو گیا